مائی روٹین ویلوک کیپنگ سمائلنگ کیا بارد ضروری دیکھئے بجھ رہے ہیں پونے ساتھ ہو چکے ہیں میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا کے لیے پہ اس طرح کر کے آپ کو بتاؤں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تھندہ تھندہ سا یہ جاتا ہوا ویدر ہے یہ عبداللہ کے لئے مغوایا تھا ایکشلی ہوا یہ تھا کہ عبداللہ جب تبیت تھا جس کو ٹوائس جائے تھا تو ہم لوگوں پر ایرو پلین دیکھا تھا جس کو چاہی دی تھا اب ایرو پلین دیکھ تو لیا تھا لیکن پتا نہیں تھا کہ یہ ایرو پلین ایک شوپیس ہے کوئی نہیں ہے اور ہم نے پھر اب جب یہاں پر آیا اور جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو شوپیس ہے ایرو پلین کا ہے نا عبداللہ ہم کیا سمجھے تھے یہ ٹوائے ہے ہے نا مطلب بڑا ایرو پلین ہے مطلب بھی چھوٹا ایرو پلین آیا مطلب ہاں چھوٹا ایرو پلین آ گیا ہم کو تو بڑا چاہیے تھا اور ابھی بج رہے ہیں تین بچ چار بجے اب دلہ کہاں جائے گا آیا آپ کو پسند ہی ٹوائیے آپ کو پسند ہی ہم ایک ایسا آسکتا ہے 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 اچھا بھر میں ایمیج کلا جا رہا تھا اگر کوئی چیز سوٹ نہیں آتا خیر نہیں جو گئی دیکھا سرو مانا آو آو ہاں ہاں جی تو کھانا میرا پک گیا ہے آج میں نے یہ کھچڑی بنائی ہے اس کے ساتھ بنایا ہے مطر اور آلو کا سالن نیچے میں نے آٹا گون گیا آج اچھا ہوا ہی ہے کہ میری کھچڑی تھوڑی نیچے جھپک گئی ابھی جو جھپکی کھچڑی ہے میں اس کو پھیکٹی ہوں نہیں کیونکہ ہوتی ہوں کہ آلماس نرم ہی ہے تو میں اس خود کھا لیتی ہوں مگر میں اس کو زائع ہونے سے پچھاتی کیونکہ میرے ہمیں چاہتے ہیں کہ کبھی چاوال نیچے جھپکے تھوڑی بھی نہیں اور میں نے جب کبھی کبھا چھپکتے جیسے آج چھپک گئے زیادہ تر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کھچڑی چاوال کچھنا چپکے سو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں آج پھر سے ایک چیز دوں گی یہ جو میں نے بنایا تھا تار کا جو میں نے پلانٹ کے اوپر میں نے سٹیل چڑھایا تھا تو سیکنڈ اس سٹیل کو میں نے کس طرح یوز کیا ہے تو چلی آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں جی پردے ہم جب لگاتے ہیں تو پردے کو ہم ہمیشہ بند کر کے نہیں رکھتے کٹنز کو ہم ہمیشہ مطلب خوبا کے ٹیم پر یا روشنی آنا ضرور ہی ہوتی ہے تو کٹنز کو سمیٹنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے سو یہ وہ ہی سٹیل ہے جو میں نے اس پر منی پلانٹس کی بوتل پر بھی چڑھایا تھا یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کو بتایا بیتا سو یہ میں نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے لگا دی عبداللہ پھوڑا پکڑو کے موبائی تاکہ میں بتا سکوں پکڑو پکڑو ٹھیک ہے سو یہ وہ تار ہے جو میں نے اس کو باننے کے لئے لٹکایا تھا اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ ایسا نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جسے آپ کا کٹنز میں بھی شو آجائے تو آپ کے گھر میں اس طرح ہر گھر میں آتے ہیں پتلا بھی آتا ہے اور موٹا بھی آتا ہے اور یہ موٹا وراتا ہے اب دو رہا سائٹ پر آنا ہے آرہے نیدر ہاں 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 تو اس کو ہیوں کر کے بس آپ کو باندھ لینا ہے ہاں ایسے کر کے اور یہ پیچھے رکھ دیجئے گا یہ ہاتھ میرا کناس ہونا ہے کوئی بات نہیں سو دیکھیں یہ اس طریقے سے باندھ لیں تو کیا یہاں پہ روشنی بھی آتی رہے گی ہوا بھی آتے لگے اور آپ کا پردہ جو ہے وہ اڑے گا بھی نہیں آپ کے پاس اگر دو ہے اس طرح کی تار آپ دو باندھیں میرے پاس دو ہے مگر میں کو بھی مجھے سرف اتنی ہی کھٹی کھلی رکھنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں میں اس طریقے پہ نہیں کھلا رکھتی میں صرف اتنا ہی کھلا رکھتی ہوں تو اس طریقے پہ میں نے لگایا آج کا یہ ٹیپس بھی آپ لوگوں کو اچھی رہی ہوگی یوں یا جے کہاں پڑی یا جے اور آج کی ٹیپس آپ لوگوں کو اچھی رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو پھر سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس طرح میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس طرح سے جو چیز میرے دماغ میں آئے گی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو بوتل پہ چڑھایا تھا اور اب میں نے کٹنز پہ باند آئے تو اب ہم ملیں گے بعد میں تو بائی اللہ حافظ